دوستو بدر گھاٹ جو ہے ابھی تک اس کا خام جو بدر گھاٹ پہ آگیا بھی فیلحال اس پہ سلیب لانچنگ کا جو سلیب لانچنگ نہیں ہوا ہے میں آپ کو دوستو کنگن گھاٹ کے طرف لے چلتا ہوں اور وہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ کنگن گھاٹ پہ اس کا کیا اپگیٹ ہے دوستو فائنلی ہم لوگ کنگن گھاٹ آ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ سلیب لانچنگ مسین یہاں تک آ چکا تھا لیکن اس کے آگے بھی تھوڑا سا بہتا ہے دوستو سلیب لانچنگ مسین اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف جو روڈ پہ جو میں نے پچھلے بار میں جو ویڈیو ڈالا تھا یہ وقت نہیں تک ہے اور فائنلی اس کو آگے بڑھا لیا گیا آپ دیکھنا ہی ہے کہ اس کا کیا کچھ کام کہا تک پہنچتا ہے اور یہ یہاں پہ کنگن ڈھاگ کے پاس ترننگ ہے اگر پتنا مرین ڈھاگ پہ جو ڈیڈا کے سائٹ چے آ رہا ہے اس کے لیے یہاں پہ جو ترننگ منایا جائے تھا یہاں پہ لال بٹی ڈال کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ لال بٹی ڈال کے چھوڑی گئی ہے دوستو اور یہ پتہ نہیں کیا ہے انڈر پاس ہے یا پھر نالا بن رہا ہے مجھے تلکتا کہ یہ نالا ہی بن رہا ہے اور اس کا چھت بنایا جا رہا ہے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سکرین پر کہ یہاں سے ترننگ دیا جائے گا آپ دیکھنے ہیں اس کا کام کرتک ہوتا ہے یہ نالا والا کا سینٹنگ مجھ جائے گا تو اس کے بعد ہی اس کو آگے کیا جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس پین بنانے کا کام یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ ایک انڈر پاس بنایا جا رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے کنگن دھات کے پاس یہاں پہ اس کو اترنے کے لیے بنایا جا رہا ہے اس کو اترنے کے لیے بنایا جا رہا ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر دیکھئے یہ پٹنا وارین ٹرائب ہے جے پی گنگس پت اور یہاں سے جو ہے کہ پٹنا ڈھات ہے یہ اور یہاں سے بھی ایک جو اس کو روڈ ہے اس کو نکالا جا رہا ہے دیکھا جانے کے لیے دوسری طرف ڈیگھا سے یا پھر ڈھات کے طرف سے جو لوگ آئیں گے تو اس کو پٹنا ڈھاتی والے علاقہ میں جانے کے لیے یہاں پہ سے سٹرننگ لینا پڑے گا یہ اسی کے لیے یہاں پہ سٹرننگ بنایا جا رہی ہے جوابکہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں ایک انڈر پاس ہے جو کہ میں نے ابھی اسی روڈ سے آیا ہوں آگے سے اور یہ اپنا گنگا نبی دوستو جب یہ بن جائے گا تو یہاں کا بھیو دیکھنے میں بڑا ہی لا جواب رہے گا mitigate کرت ہمارے سکرین پر میں کافی کافی دور ہوں پیلر سے اور میں ابھی اس روڈ پر ہوں اور آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ ایدم کنٹینیو پیلر کو بنا لیا گیا ہے جو کہ پیلر کا ابھی سینٹنگ کرنا باقی ہے جو کہ پیلر کا جو بیس ہوتا ہے نیچے کا وہ کمپلیٹ کر لیا جا گیا جا چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر جو مشین لگی ہوئی ہے یہاں پر جو ہے نا پیلر کا بیس ابھی بنایا جا رہا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس پین لانچر مفین کو اچھوپی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس پین لانچر مفین کو اچھوپر کی دیکھیں اسیمبل کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ جب مسین اسیمبل ہو جائے گی دوستو اور تب اس کے بعد سپین لانچ کیا جائے گا جو کی میں آپ کو ابھی آگے تو نہیں جا سکتا لیکن یہاں سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے سپین لانچر مسین آگے لگا ہوا ہے اور جب یہ لانچ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تب اس کے اوپر سپین رکھا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اسکرین پر اس کو ابھی اسیمبل کرنے کا کام چل رہا ہے اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کچھی درگا بیدو پور جو گنگا گنگا بریجے وہ کی سامنے ہیں جو کہ یہاں سے کافی دور ہے جو کہ آپ کو زوم کرنے پر آپ کو دکھاؤں گا دوستو یہ آگے راستہ تو بند ہے اس لئے میں آگے نہیں جا سکتا ہوں لیکن یہیں پر تھوڑھی دور پر دو یا تین کلومیٹر کی دوری پر ہی دیدار گنج ہے جو کہ یہ پٹنا مرین را جو جے پی گنگا پتھ ہے وہ انڈ ہو جائے گا دوستو تو دوستو میں واپس چلتا ہوں کنگن زیاد کے پاس اور پھر وہاں سے وہاں سے کافی دکھاؤں گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھوٹ چل رہی ہے وہ تو ایک ادھوٹ نہ جا رہا ہے دوستو یہ ایک ایک سکس ہے کہ جو دیکھئے جو کہ پانی میں بیچ میں چل رہا ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے وہاں پانی زیادہ گہرا نہیں ہے یا کیا ہے اس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں کہ وہ جو ہے جو پانی میں چل رہا ہے تو بہت عجیبوں غریب لگ رہا ہے دوستو شاید یہ گنگا ندی پر اس جگہ پر پانی کا جو گہرائی ہوگا وہ بہت کم ہوگا جس وجہ سے وہ چل پا رہا ہے اور یہاں سے دوستو ناؤ کھلتی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناؤ جو ہے کہ جا رہی ہے اس طرف یہ ساتھ بیدو پور جائے گی جو کہ آپ جنگا ندی پر آپ دیکھ سکتے کہ اس طرف بیدو پور ہے جو کہ بیدو پور کا کچھی درگا بیدو پور کا جو جنگا ندی پھول بن رہا ہے وہ ہے وہاں پر اور یہ رہا اس کا پیلر پیلر کا بیس بن کے ریدی ہے اب اس کے اوپر جو ہے سینٹین کر کے اس کو ڈھالکی جائے گیا اس کے اوپر اس کا پیر سے کیب لگایا جائے گا ہوا میں واپس کنگن کاٹ کے پاس آ چکا ہوں ہم ملتے ہیں اپنے اگلے بلوگ میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ ہی دے لیکن آل کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تھانکس فور وچنگ